دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ ہمارے نئے نئے اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ زبال کے وقت یعنی جب زبال کا وقت ہوتا ہے سورج بلکل سر کے اوپر ہوتا ہے اور جیسا کہ اور اسی طرح اصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے وہ لوگ ناجائز سمجھتے ہیں تو میں نے سوچا جیسا کہ میرا جو واتس اپ پر گروپ ہے اس پہ بھی اس طرح کا سوال آیا تھا تو میں نے سوچا کہ اس پہ بھی ایک بات پیش کر دی جائے آپ کو بتا دیا جائے تاکہ آپ تک کچھ باتیں پہنچ سکے بہرکیف یہ کہنا چاہوں گا کہ زبال کے وقت ہو یا پھر صبح کی نماز کے بعد اصر کی نماز کے بعد یہ جو ہے جن اوقات میں نماز یہاں نماز پڑھنے کے لئے منع کیا گیا ہے نفل نماز پڑھنے سے منع یاد رکھیں قضا نماز یہاں میں الگ بتاؤں گا قضا نماز کے لئے تذکرہ نہیں کر رہا ہوں یہاں پر قضا نماز کے بارے میں بلکل مت سمجھئے گا قضا نماز ذرا الگ ہے اور قضا نماز کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قضا نماز کے بارے میں ہے وغیرہ یہ سب الگ چیز ہے یہاں قضا نماز کے بارے میں نہیں بلکہ یہاں جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے وقت میں نماز کے لئے روکا گیا ہے نماز کے لئے لیکن قرآن کی تلاوت کے لئے بلکل نہیں روکا گیا قرآن کی تلاوت آپ اس ٹائم کر سکتے ہیں زبال کے وقت قرآن کی تلاوت زبال کے وقت قرآن کی تلاوت بلکل کر سکتے ہیں اسی طرح صبح کی نماز کے بعد اور اسی طرح جو ہے آپ فجر کی نماز کے بعد ہو یا پھر جو ہے اثر کی نماز کے بعد ہو آپ قرآن کی تلاوت بلاقرات کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کوئی قباہت نہیں ہے لیکن یاد رکھیں جیسا کہ میں آپ کو بالکل کھل کر بتاتا ہوں وَالصَّلَاتُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالدُّعَوَا وَالتَّصْبِحُ عَبْزَلُ مِنْ قِرَاةِ الْقُرْآنِ رَدُّ الْمُحْتَارُ مَهْ جِلْ نَمَرَ 6 صفحہ نمبر 432 پہ 523 پہ عَدُّرُ الْمُخْتَارُ مَهْ جِلْ نَمَرَ 1 صفحہ نمبر 374 پہ عَنْ نَحْرُ الْفَائِقُ مَهْ جِلْ نَمَرَ 1 صفحہ نمبر 165 پہ مَجْمُعُ الْعَنْحَرِ مَهْ جِلْ نَمَرَ 1 صفحہ نمبر 730 پہ لکھا ہوا ہے بہر کیف یہ کہنا چاہوں گا جہاں تک جائز ہونے کی بات ہے ان اوقات میں کچھ لوگوں جو گلتی ہوئی ہے یہاں پر نماز کے لئے منع کیا گیا زبال کے وقت نماز مت پڑو اثر کی نماز کے بعد یعنی سورج نکلتے وقت سورج ڈوبتے وقت جو منع کیا گیا ہے یہ نماز کے لئے منع کیا گیا قرآن کی تلاوت کے لئے نہیں بلکہ وہ حضرات اس لئے گلتی پر ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت سمجھ کر بیٹھے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے قرآن کی تلاوت آپ ایسے وقت میں بالکل کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مناسب اور بہتر کیا ہے وہ سمجھیں افضل اولا یہ ہے افضل اولا یہ ہے کہ ایسے وقت میں آپ دعا پر مزگول رہیں دعا کریں اور آپ علیہ السلام پر درود پڑھیں آپ علیہ السلام پر سلام پڑھیں اور ایسے وقت میں آپ تسبیح کا ورد کریں تسبیح کریں سبحان اللہ والحمدللہ کا ورد کریں تسبیح پڑھیں یہ افضل ہے یہ اولا ہے سورج گروب ہوتے وقت اس طرح کا کام اچھا ہے افضل اولہ ہے لیکن جہاں تک قرآن کی تلاوت ہے بلا قراحت صحیح ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں ہے بالکل قرآن کی تلاوت آپ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے شریعت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے آخر بات یہ کہوں گا کہ آپ حضرات علماء سے رابطے پر رہیں علماء سے تعلق رکھیں اور علماء حق کے ساتھ جڑے رہیں علماء دیوبند کے ساتھ آپ کا رابطہ جتنا مضبوط ہوگا آپ شریعت کے معاملے میں اتنے زیادہ مضبوط ہوں گے ہر طرح کی دینی معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل والے نسان کو دبائیں نیز یاد رہے ہم آپ کے لئے ہر دن نئے نئے ویڈیوز لاتے رہیں گے